اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا کچھن اور آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر جی تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو مٹر تو آپ کو بتاتے چلیں ہمارا کوک بھی ہمارے ساتھ ہی ہے بابا آپ کو بتاتے چلیں کہ آلو مٹر کیسے بناتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو انا تین عدد آلو لینے ہیں بڑے سائز کے ٹھیک ہو گیا ایک پاو ہے نا آپ کو مٹر لینے ہیں ٹیک ہو گیا اور اس کے لئے آپ نے لسن اگرہ کا پیسٹ لینے ہیں لال میریج پیسیوی لینے ہیں نمک 1 چمچ لینے ہیں لال میریج پیسیوی بھی 1 چمچ لینے ہیں حلدی 1 چمچ لینے ہیں سفیز زیرا 1 چمچ اور دھنیا پسا ہوا 1 چمچ اس کے لئے آپ نے ہری میرچیں لی ہوئی ہیں چار سے پانچ عدد ثابت ہرا دنیا ہو گیا ہمارا ہمارے ہو گیا بڑے بڑے چمچ جو ہمارے نا ڈش کے اندر ڈالے جاتے ہیں وہ دہی کے ہم نے دو بھر کے چمچ رکھے ہوئے ہیں ٹماتر ہم نے بڑے سائز کے دو عدد لیے ہوئے ہیں اور پیاز ہم نے لیا ہوئے ہیں دو عدد پیاز لیے ہوئے ہیں بڑے سائز کے ٹھیک ہو گیا جی اس کے ساتھ موائل بھی رکھا ہوئے اور پانی بھی ساتھ ڈالنے کے لیے رکھا ہوئے ہیں ابھی ہم نے چولے کو جلا لینا ہے چولے کا بٹن ہمارا یہ لگا ہوا ہے جس کو آن کرنا ہے بٹن آن ہو گیا اور چولا ہمارا جل چکا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر ہم ابھی آئل شامل کر لیں گے یہ ہم نے آئل شامل کر لیا ابھی اس کو آئل کو گرم ہونے دیں گے تھوڑا سا آئل ہمارا گرام ہو رہا ہے ابھی دیکھیں نیچے آئے جل رہی ہے یعنی آئل گرم ہو رہا ہے ہمیں اس کے اندر پیاس ڈالیں گے ہمیں اس کے اندر پیاس ڈالیں گے ہمیں اس کے اندر پیاس کریں گے ہمیں اس کے اندر پیاس کر لیں گے اچھے طریقے سے پیاس کر لیں گے تو دوستو ہمارے پیاس دیکھیں ہو چکے ہیں برون ہم اس کے اندرے دالے لگے ہیں ٹماٹر ہم نے اس کے اندرے ٹماٹر مکس کر دیا اس کے اندرے کے مکس کر لیں یہ پارا ہمارا مسالہ مکس ہو چکا ہے تھوڑا دیر کے لئے ہم اسے پکائیں گے چاکہ ٹماٹر کے ساتھ اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں ہمارا مسالہ اب یہ نہ مسالوں کو باہر نکال لیں ہم مسالے کو اچھی طریقے سے گرینڈ کر لیں مسالے کو ہم ہلکی آنس پر کر کے مسالے کو ہم پلیٹ میں باہر نکال لیں جی تو دوستو ہم نے دیکھیں مسالہ پلیٹ میں نکال لیا ہے اس کو ہم ابھی انہیں گرینڈ کریں گے اس کو ہم یہاں پر ریکھ لیتے ہیں تاکہ یہ مسالہ ہمارے در پڑے رہے ہیں اور ابھی ہم دوبارہ ککر واپس چڑھائیں گے دیش کے ہم واپس چڑھائیں گے اس کے اندر ہم ابھی یہ ہی تھوڑا سا آئل مکس کر لیں گے یہ ہمارا تھوڑا سا آئل ہوگے اس کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آلو آئل گرم کر کے ہم نے اس کے اندر آلو ڈالنے ہی اور پانچ منٹ کے لئے اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنا ہے اس کے اندر بھوننا ہی یعنی شکی ہو گیا اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے آلو کو آئل میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں اب اس کے اندر ہم لشن آدھرا ایک چمچ نمک ایک چمچ لال میرک کے سیوئی ایک چمچ لال میرک کے سیوئی ایک چمچ سفیت زیرا اور ایک چمچ تاں ہمارا دنیاں پیس ہوگا ایک چمچ میں اچھے طریقے سے مکس کر لیے اب ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیے ہے اب اس کے اندار ہم دہی مکس کر لیں گے تھوڑا نیا ڈیزائن ہے لیکن بہت اچھے بنتے ہیں نیا طریقہ ہے اور اس میں آلو بہت اچھے بنتے ہیں اس کو دہی میں اسی طریق سے مکس کر لیں گے ابھی جی تو میرا دہی اور مسالہ سارا مکس ہو چکا ہے اب اس کے اندار ہم ڈالیں گے میٹر ڈال لیں گے تاکہ آلو اور میٹر اور دہی تینوں چیزیں ہمارے مکس اچھے طرح بنائی ہو جائیں گے ابھی ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر بنائی کریں گے ان دنوں کی جی تو دوستو ہمارے مٹر اور آلو اچھے طریقے سے ہم نے بنائی کر لی ہے ابھی ہم اس کے اندر مسالہ جو ہم نے پیس کے رکھا تھا ہم نے اپنے وہ ڈال لیں گے ہمارا جو پیسٹ کر کے ہم نے مسالہ پیسٹ بنا کر رکھا تھا وہ ڈال لیں گے ہم اس کو ابھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ابھی ہم مسالے کے ساتھ اس کی اچھے طریقے سے بنائی کر لیں گے اویل کو نکالیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی کا چیٹہ دے گے اس کی بنائی کرتے رہیں گے جب اچھے طریقے سے ہم نے دس منٹ کو لٹھ لیں گے اس کی بنائی کرنی ہے دس منٹ بنائی کے بعد ہم اس کو پانے ڈال کے شربے کا جو پانی ہوتا ہے وہ ڈال کر ہم اس کو اسٹیم دے دیں گے اسٹیم ہماری کول ٹوٹل صرف پانچ منٹ کی ہوگی اگر آپ کے پاس ککر ہیں تو آپ پانچ منٹ کی اسٹیم دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ککر نہیں ہے تو آپ اپنے شربے کا پانے ڈال کے دھیج کے مٹھا اور آلو گل جائیں اور ہلکا سا اس کا شورہ رکھنے اور آپ کے آلو مٹھا تیار ہو جائیں گے ابھی ہم نے اس کو اسٹیم دینے اور پانچ منٹ کے لیے ہمارا اینہ دس منٹ بھٹائی ہوگی اور پانچ منٹ اسٹیم ہوگا ہمارے آلو مٹھا تیار ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا لسن ہم نے جو ہری مرچیں اور دنیا رکھو وہ ہم انڈ میں ڈال دیں گے ہمارے دس منٹ بھنائی کر لیتے ہیں جی تو دوستو دے ہمارے دس منٹ کے اینہ بنائی ہو چکی ہے دیکھیں آلو مٹھا تیار ہو چکا ہے اور اس کے اندر ابھی ہم لینا شوربے کا پانی ڈالنا ہے دیکھ لیں کہ کلر بھی لال لال ہو چکا ہے اور آلو مٹھا بھی بلکل دیکھیں گل چکی ہیں مسالہ بھی اس کا اچھا طریقہ سے بن چکا ہے ابھی اس کے اندر ہم شوربے کا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں شوربے کا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں شوربے کا پانی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر ہمیں شوربے کا پانی ڈال دیتے ہیں اگر آپ لوگوں کے گھر پر یہ چیز نہیں ہے تو آپ یہ چیز بزار سے منگوا لیں کیونکہ یہ چیز بہت ہی فید مند ہے کہ آپ کے چمچ ہے آپ پلیٹ میں اکثر رکھتے ہیں تو پلیٹ میں رکھنا اچھا نہیں ہوتا آپ یہ چیز منگوا لیں یہ چیز بہت اچھی ہے دیکھیں اس طریقے سے ہوگی بزار سے آپ منگوا لیں تو آپ یہ چمچ اس کے اندر آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی آپ بھی جب بھی سالن بنائیں یہاں پر چمچ رکھتے ہیں تو ہمارا یہ یہاں پر پڑا ہوتے ہیں مٹھاتے ہیں یوز کرتے ہیں پھر واپس چمچ یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور ابھی ہمارے ہری میریچ اور ہرا دنیا رہ چکے ہیں اس پر ہم نے پانچ منٹ ہے نا اس کو اسٹیم دینا ہے تاکہ ہمارے آلو اور مٹھر دونوں چیزیں گل جائیں ابھی ہم پانچ منٹ کے اس کو اسٹیم دیں گے اس کے بعد آپ کو چیک کراتے ہیں کہ آرے ہمارے آلو مٹھر کس دیکے سے بنے ہیں اوکے جی جی تو ہمارے دس پانچ منٹ اسٹیم کے پورے ہو چکے ہیں ابھی ہم چیک کر لیتے ہیں کہ آلو ہمارے گلے ہیں کہ نہیں گلے ہیں شورے کا پانی ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے کیونکہ ہم شورہ کم لیتے ہیں زیادہ نہیں لیتے ہیں آپ مزی جتنا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم ہری میچیں بھی ساتھ ہی مکس کر لیں گے ابھی ہم نے ہری میچیں بھی ساتھ ہی مکس کر لیے ٹھیک ہو گیا جی اب اس کے اندر ہم آلو اور مٹھر اس کے چیک کر لیتے ہیں آیا کہ یہ گلے ہیں یا نہیں گلے ہیں جی تو دوستو ہمارا آلو مٹھر دیکھیں بلکل تیار ہو چکا ہے اس وقت ہم نے ڈیش کے اندر ڈال چکے ہیں اس کو اور دیکھ لیں کہ کس طرح کا اس کا کلر ہے اور کس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے بلکل آپ خود ہی چیک کر سکتے ہیں دیکھیں کہ اس کے آلو بلکل ثابت ہیں اور ہری میرے چھوڑا دنیا بھی ہم نے اس کے اندر مکس کر لیا تھا آئل بھی اس کا لیدہ ہوا ہے مزیدار تیار ہو چکا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل ارکانی کو تباہ دیں تاکہ ہمارے نئی آنی والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں اور دیکھتے رہیے آپ کا کیچن مجھے دیں اجازت میں ہوں سلیم خان اللہ حافظ